ناظرین حقیقت یہ ہے کہ میگزین سیکشن میں میں ڈاکٹر بلدے مٹلانی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلام علیکم نمسکار ست سریع کال تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں آج کے میگزین سیکشن کی طرف ناظرین انڈین ریلویس دنیا کی سب سے بڑی چوتھی ریلویس کمپنی ہے اس کی پٹریاں ایک لاکھ چھپیس ہزار پانچ سو گیارہ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں جس میں پینتالیس ہزار آٹھ سو اکیاسی کلومیٹر پر گاڑیاں بجلی سے چلائی جاتی ہیں سراسری طور پر انڈین ریلویس ایک لاکھ ریل گاڑیاں ہر روز چلاتی ہیں ایک سال میں آٹھ سو نو کروڑ انسانوں کو اور ایک سو اکیس کروڑ ٹن مال کے اٹھاتی ہے جہاں تک مال برداری کا تعلق ہے انڈین ریلویس آٹھ ہزار چار سو اناسی مال گاڑیاں ہر روز چلائیا کرتی ہے اور ہندوستان کا ٹارگیٹ ہے کہ دو ہزار تیس تک ساری گاڑیاں کاربن نکالنے کے زمن میں زیرو ایمیشن تک پہنچ جائیں ویسے تو ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی سن اٹھارہ سو بات تیس میں مدراس میں چلائی گئی تھی لیکن مسافروں کو اٹھانے والی پہلی گاڑی بوری بندر کے وکٹوریا ٹرمینس سٹیشن بمبئی سے تھانا تک سولہ اپریل آٹھ سو تریپن میں چلائی گئی تھی ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا ایک اچھی بات سمجھتا ہوں کہ اس پہلی سب سے پہلی جو برے صغیر میں گاڑی چلی اس میں سندھ سے انگریزوں نے سیٹ ناؤں مل کو بھی مدعو کیا تھا اور وہ بھی اس افتتائی اجلاس میں شریک ہوئے تھے اور گاڑی میں انہوں نے پہلی پہلی گاڑی میں انہوں نے سفر بھی کیا تھا یہ گاڑی بمبئی سے تھانا تک سولہ اپریل آٹھارہ سو تریپن میں چلائی گئی تھی اس میں تین ڈبے تھے جن کے نام تھے صاحب، سندھ اور سلطان انیس سو چھاسی میں ریل ٹکٹ کا کمپیوٹر کے مارفت اجراء شروع کیا گیا اور آج کل تو آپ چلتے چلتے اپنے فون کے ذریعے اپنا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ناظرین انڈین ریلویز کی جو تیز گاڑیاں ہیں ان میں سے ایک راجدھانی ایکسپریس جو کہ مارچ انیس سو انہ تر میں شروع کی گئی تھی یہ پہلے پہلے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنڈا کی رفتار سے چلا کرتی تھی جو کہ اب ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک پہنچ گئی ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آور یہ گاڑیاں مکمل ائر کنیشن ہیں مسافروں کو چادر، تکیا اور کمبل سب کچھ دیا جاتا ہے سفر کے دورہ ناشتہ، چائے اور ہر وقت کا کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے اس وقت راجدھانی کے اٹھارہ جوڑیاں ہر وقت ہندوستان کی لمبائی اور چوڑائی میں سفر کرتی رہتی ہیں ہندوستان اپنے ریلوے کے لیے ساری گاڑیاں خودی بناتا ہے اس زمن میں انٹیگریٹیڈ کوچ فیکٹری مدراز کا نام نمائی ہے یہ کمپنی نئی گاڑیاں خودی ڈیزائن بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ خودی بناتی بھی ہے ہر وقت نئی نئی گاڑیوں پر کام ہوتا رہتا ہے انیس سو پچپن میں اس نے کام شروع کیا تھا اب یہ کارخانہ ہر سال تقریبا انیس سو چوون نئے ڈبے یعنی ویگنز بناتا ہے یہ کمپنی اپنی گاڑیاں ایکسپورٹ بھی کرتی ہے تھائی لینڈ برما تائیوان زیمبیا فلیپائن تنزانیا، یوگنڈا، ویٹنام، نائیجیریا، بنگلہ دیش، موزمبیک، ملائشیا، انگولا اور سری لنکا کو گاڑیاں برامت کی جاتی ہیں اس فیکٹری نے ایک نئی تیز گاڑی بنائی ہے جسے وندے بھارت یا ٹرین ایٹین بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک گاڑی تقریباً ایک سو کروڑ روپے میں بنتی ہے اس وقت ایسی دو گاڑیاں ہندوستان میں چلائی جا رہی ہیں اور اس سال کے بجیٹ میں ایسی چار سو اور گاڑیاں بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے یہ گاڑی میکزیمم دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے گو کہ ابھی یہ صرف ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلائی جا رہی ہے یہ گاڑیاں اندر سے ایک ہوائی جاز کی طرح ڈیزائن کی گئی ہیں اس میں آٹومیٹک دروازے ہیں گاڑی میں وای فائی کی فیسلیٹی بھی ہے یہ گاڑیاں بجلی سے چلتی ہیں اس وجہ سے کوئی بھی ایفلیونٹ نہیں نکالتی انڈیا کی دوسری ہائی سپیڈ گاڑی ہے گتی مان ایکسپریس گتی مان ایکسپریس جو کہ اس وقت دلی سے جھانسی تک چلائی جاتی ہے یہ گاڑی ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلائی جاتی ہے اس لحاظ سے یہ گاڑی وندے بھارت سے بھی تیز چلتی ہے یہ گاڑی بھی بجلی سے چلائی جاتی ہے تیسری ایسی تیز گاڑی ہے تیجس ایکسپریس جو کہ کپور تلا میں بنائی جاتی ہے یہ گاڑی ممبئی سی ایس ٹی سے گوہا تک جاتی ہے اس کی ویسے تو سپیڈ دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے لیکن فلال اسے ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلائی جا رہا ہے اس میں بھی آٹومیٹک دورز ہیں آج کل ایک نئی ریل لائن پر کام چالو ہے جو جمہو ریلوے سٹیشن کو کشمیر کے دور ترازے سو تک بزری ریل کے لوگوں کو اور مال کو پہنچائے گی یہ لائن تین سو چھپن کلومیٹر کی ہے جو کہ جمہو سٹیشن سے شروع ہوتی ہے اور بارہ ملا تک جاتی ہے اس ریل لائن میں ایک بہت بڑا پل بھی ہے جو کہ گیارہ سو اٹھا تر فٹ اونچا ہے اور چناب نتی کے اوپر بنایا گیا ہے یہ پل مکمل ہونے کے بعد دنیا بھر میں سب سے اونچا ریل کا پل بن جائے گا اس ریل لائن کے دو اسے جمہو سے کٹرا تک اور بنی حال سے بارہ ملا تک پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں بارہ ملا تک ریل لائن بن جانے کے بعد اسے کپ وارہ تک پہنچانے کا منصوبہ بھی ہے کشمیر وادی میں کازی گند سے لے کر بارہ ملا تک کا ایسا تیار ہو چکا ہے اور اس پر ریل گاڑیاں چلائی بھی جا رہی ہیں لیکن ابھی اس حصے کو جمہو سے ملانا باقی ہے تاکہ کشمیر کا ریل نیٹورک باقی ملک سے بھی مل جائے اس ریل لائن کے حصے میں پیر پانجال کا ٹنل بھی آ جاتا ہے ادھمپور کٹرا ریل وے لائن بن چکی ہے اور کٹرا ریل وے سٹیشن کا افتتہ بھی ہو چکا ہے اب اس پورے ریل لائن میں سے صرف کٹرا سے بنی حال تک کا ٹکڑا ابھی باقی ہے اس کے بن جانے کے بعد جمہو کا باقی کشمیر تک کا پورا ایسا مکمل ہو جائے گا اب امید ہے امید ہے کہ بتایا ہوا جو غیر مکمل حصہ ہے وہ اسی سال یعنی دو ہزار بائیس میں مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کشمیر باقی ہندوستان سے ریل وے لائن کے ذریعے سال کے بارہ ہی مہینے جڑا رہے گا یہ بریز دنیا کی سب سے اونچی ریل بریز ہوگی جس کی ہائٹ ریور بیٹ سے 359 میٹر یعنی کہ یہ بریز فرانس کے فیمس ایفیل ٹاور سے بھی لگوگ 35 میٹر زیادہ اونچہ ہوگا اسی لیے اتنے اونچے بریز کے کنسٹرکشن میں کافی زیادہ مشکلیں آ رہی تھی اس بریز کے کنسٹرکشن میں لگوگ 30,000 مٹریک ٹن سٹیل 10,000,0003 میٹر ارثورک اور لگوگ 66,0003 میٹر کانکریٹ کا استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ لگوگ 26 کلومیٹر کا میٹرل روڈ بھی بنانا پڑا اس بریز کا کنسٹرکشن کرنے کے لیے دوستو اس بریز کے کیوال آرچ کا ہی ویٹ 10,000 مٹریک ٹن سے ادھیک ہے اسی لیے اس بریز میں سب سے مشکل تھا اس کے آرچ کا کنسٹرکشن کرنا اور 2019 کے end تک اس کے آرچ کا لگوگ 80% کام کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن 2020 میں COVID pandemic کے قارن اس بریز کا کنسٹرکشن ایک بار پھر سے سلو ہو گیا اور فائنلی 5 اپریل 2021 کو اس کا آرچ کمپلیٹ ہو گیا تو فائنلی اب آرچ کا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے جو کہ اس بریز میں سب سے مشکل تھا تو اب ہی آرچ کے اوپر کنسٹرکشن پروگریس میں ہے یہ لیٹیسٹ پکچر ہے چناب بریز کا اس پکچر کو دیکھ کر آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک اس میں کتنا کام ہوا ہے اور ابھی کتنا کام بانکی ہے یعنی کہ اس میں کتنا ٹیم اور لگنے والا ہے اور اگر اوفیسیلز کی مانے تو لگوگ ایک سال کا اور ٹیم لگے گا اس بریز کو کمپلیٹ ہونے میں یعنی کہ 2022 کے لاشٹ میں یا پھر 2023 کے سٹارٹنگ میں تو ناظرین اس کے ساتھ ہمارا حقیقت یہ ہے کہ آج کا میگزین سیکشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے لیکن میں ڈیکٹر بلدے مٹھانی اپنے ناظرین سے اجازت لینے سے پہلے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یہ عرض کروں گا کہ برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں خدا حافظ